بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کر دیوں آپ سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھک ٹھاک ہے تو جی آج آپ دیکھ رہے ہوگے کہ میں نے کیا سیل لگائی ہوئی ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ اپنا بیگز کلیکشن شیئر کرتی ہوں کہ میرے پاس کون کون سے بیگز ہیں اور آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں میرے پاس کون سے بیگز ہیں تو سب سے پہلے میں جسٹ آپ کو اوورویو دے دیتی ہوں یہ ہے جی ایک میرے پاس بلک بیگ یہ بہت سیمپل سا بیگ ہے لیکن یہ بہت زبردست ہے اور اس کے اوپر یہ میں نے ایک پوم پوم لگایا یہ بھی مجھے گفت ملا تھا میری خالہ کی بیٹی نے دیا تھا اور اس کے جو آئیز ہیں وہ اتر گئی ہوئی ہیں ایکچلی یہ والا جو میں بیگ یوز کرتی ہوں جب مجھے ٹریول کرنا ہوتا ہے فاری افران کے ساتھ مطلب لاہور جانا ہوتا ہے تو یہ کافی بڑا اور اس میں سپیس کافی ہے تو میں ایک ایک اس میں ان کا ڈریس اور کافی چیزیں اس طرح کی آجاتی ہیں جو کہ میں اس میں رکھتی ہوں اور میں یویلی یہی بیگ لے کر ٹریول کرتی ہوں سیکنڈ ہے جی میرے پاس یہ سٹائلوں کا بیگ آئی لب دس بیگ اس کا کلر بہت پیارا ہے اور یہ مجھے امیر نے یعنی کہ فاری افران کے بابا نے گفت کیا تھا میری لاسٹ برڈے پہ آئی تنک برڈے پہ یا انیورسٹری پہ مجھے یاد نہیں ہے مجھے لگتا کہ انیورسٹری پہ گفت کیا تھا اور جی ساتھ میں پھر ہے جی نیکسٹ یہ بیگ یہ بہت پیارا بیگ ہے یہ میرا بالکل نیو بیگ ابھی تک میں نے اس کے ساتھ کوئی ٹریول نہیں کیا اور یہ بیگ مجھے میری جو دیورانی ہے وہ لے کر آئی تھی امریکہ سے اور انہوں نے مجھے گفت کیا تھا نیکسٹ بیگ ہے جی یہ بلیک ون یہ ہے جی میری شادی کا بیگ اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے ساتھ میں نے بہت ٹریول کیا ہوا ہے بہت زیادہ میں یہ بیگ لے کے لاہور گئی ہوں یہ بہت مجھے یہ کنوینیٹ بیگ لگتا ہے بہت ہی زبردست نیکسٹ ہے جی میرا یہ بیگ اس کو میں نے آج تک نہیں یوز کیا بٹی مجھے اتنا پیارا لگتا ہے بہت پسند ہے یہ ڈی شیپ میں ہے یہ بیگ یہ بھی میری شادی کا بیگ ہے اور مجھے اس کا برینڈ نہیں یاد یہ میں نے لاہور سے بائی کیا تھا لنک روڈ سے پیس لنک روڈ سے میں نے یہ بیگ بائی کیا ہوا ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے نیکسٹ ہے جی یہ والا بیگ یہ بھی میں نے یوز ہی کیا ابھی تک اس کے اوپر یہ ٹیک شیک لگا ہوا ہے اور یہ بھی میں نے لاہور سے بائی کیا ہوا ہے مجھے نہیں یاد کہاں سے کیا ہوا ہے تو کیونکہ اب سات سال تو ہو گئے ہیں میری شادی کو بھی ہونے والے ہیں تو اس کا کلر بہت زبردست ہے بہت ہی پیارا کلر ہے اور میں نے ابھی تک نہیں سٹیل یوز کیا نیکسٹ ہے جی میرے پاس یہ والا بیگ اور یہ ہے جی آئی تھنک آئی تھنک ییس یہ ہے بورجان کا بیگ اور اس کو میں نے ایک دفعہ یوز کیا ہوا ہے جو کہ مجھے مطلب بہت کنوینیٹ لگتے ہیں بیگ ٹرایول کرنے کے لئے کیونکہ میں نے زیادہ جانا ہوتا ہے لاہور تو پھر اس کے لئے مجھے یہ والا بیگ زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ تو میں نے ابھی تک یوز نہیں کیا اور یہاں پھر یہ لے کے جاتی رہی ہوں میں بیگ بہت زیادہ اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور تھا پنک کلر کا بیگ وہ میں نے دے دیا وہ بھی مطلب میرے بردر ان لاؤ لے کے آئے تھے باہر سے امریکہ سے تو وہ بھی بہت زبردست بیگ تھا وہ میں نے دے دیا ہوئے یا میں وہ بیگ لے کے جاتی رہی ہوں آج سا جاتے ہیں جی نیکسٹ کی طرف یہ ہے جی میرے پاس سٹائلوں کا بیگ یہ بھی اور یہ بھی میری شادی کا بیگ ہے مطلب میری جو فرسٹ عید پہ بیگ آیا تھا نا تو وہ یہ تھا مجھے یہ بہت پسند ہے کیونکہ اس میں یہ جو تھوڑا تھوڑا مطلب یہ کہلیں کہ آپ آرٹ کے ٹائپ کی کوئی چیز ہے نا تو یہ مجھے بہت زبردست لگتا ہے نیکسٹ دی یہ ہیں چھوٹے کلاچیز یہ بھی میری شادی کا ہے یہ بھی میری شادی کا ہے یہ بھی میری شادی کا ہے کیونکہ اتنے چمچماتے تو شادیوں پر ہی ہوتے ہیں یہ میرے برائیڈل ڈریس کے ساتھ کا تھا ایک یہ تھا اور ایک جو لہنگے کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی تھا لیکن میں نے یہ کیری کیا تھا اور یہ میرا ویسے ہی تھا بیگ اور مطلب سمپل ویسے یوز کرنے کے لیے اس کے اوپر بہت پیارا براش لگاوا تھا یعنی کہ پیکاک بناوا تھا تو وہ میں نے مجھ سے کہیں اتر گیا وہ بھی ان میں شاید آئی تنک اس میں ہی ہو نہیں اس میں اور اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ کہیں کسی بیگ میں ہی پڑا ہوگا تو یہ میٹل کا بیگ ہے گلاچ ہے سوری اور یہ کچھ اس طرح سے ہے نیکسٹ ہے جی میرے پاس یہ والا یہ لانگ سٹرائپ ہے اور یہ بھی بہت زبردست ہے یہ کس کا ہے یہ بیگ پتہ نہیں یہ کس کا ہے لیکن یہ بھی کسی برینڈ کا ہی ہے لیکن کس کا ہے یہ مجھے نہیں بتا ٹھیک ہے آچھا جی یہ ہے جی ایک میرے پاس چھوڑ ٹو سا گلچ یہ کھڑے نہیں ہو رہے تھے تو میں نے ان کے پیچھے یہ گلاس رکھ دی ہے فاریا فران کے کپ یہ بہت زبردست ہے ابھی میں آپ کو اس کو اپن کر کے دکھاتی ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے یہ میں نے کسی لوکل شاپ سے یہاں سے چشتیاں سے ہی لیا ہوا ہے اور ایک ہے جی یہ یہ مجھے بہت پسند ہے ان کے کلرز مجھے بہت اچھے لگے تھے تو پھر میں نے یہ لے لیا تو ٹوٹل جی میرے پاس ہے یہ بیگ کولیکشن میری آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ میں سے کس کو کون سا بیگ میرا اچھا لگ ہے تو تو آپ مجھ سے لازمی شیئر کیجئے گا تہلے اب میں آپ کو ان کا ریویو دیتی ہوں تھوڑا تھوڑا ریویو دے دیتی ہوں جلدی جلدی سے اچھا اس میں ان سب بیگز میں کچھ نہ کچھ چیزیں میری پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی اس میں بھی میری کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ابھی یہ اس طرح سے بس ایک ہی پاکٹ ہے بڑی ساری اور پیچھے یہ پاکٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ پاکٹ ہے یہ بھی کافی بگ پاکٹ ہے اس لیے یہ بہت کنوینیٹ ہے یوز کرنے کے لیے اس کے بعد ہے یہ والا سٹائلوں کا اس کا ایک یہ ہے پورشن ایک یہ پورشن ہے اور ایک یہ زیپ ہے اس کے اندر اس طریقے سے ہے یہ بیگ اور جو یہ والا ہے جی اس میں ایک پورشن یہ ہے یعنی کہ ایک پاکٹ یہ ہے اور اس طرح سے پاکٹس ہیں اس کے اندر بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ ایک پاکٹ ہے اور ایک پورشن یہ ہے ایک پورشن یہ ہے اور اس کے بیگ پہ بھی زیپ لگی ہوئی ہے اس طریقے سے ہے یہ والا جو بیگ ہے اس میں ایک ہی زیپ ہے اور اس میں ٹو پورشنز ہیں اس کے علاوہ یہ والا جو بیگ ہے یہ یوں کھلتا ہے اور اس طریقے سے ہے اس کے اندر پیپرز وغیرہ میں نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ ڈی شیپ میں ہے نا تو یہ خراب نہ ہو ایک یہ پورشن ہے ایک یہ پورشن ہے اور یہ درمیان میں اس کے زیپ ہے یہ ڈی شیپ بیگ ہے یہ بہت پیارا بیگ ہے ادھر آ جاتے ہیں جی یہ بھی سٹائلو والا جو بیگ ہے اسی بیگ کی طرح ہی ہے ایک یہ پورشن ہے ایک اس میں یہ پورشن ہے اور پھر ہے جی یہ اس کی زیپ یہ میں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن پڑھا نہیں جا رہا یہ ہے جی کچھ اس طرح سے سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے پورانے بیگ کھولتے ہیں تو اس میں سے پیسے بھی نکل آتے لیکن یہ تو میں نے یوز ہی نہیں کیا ہوا اچھا یہ والا جو ہے بورجان کا اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا پاؤچ ہے جب میں یونیورسٹی میں ہوتی تھی مجھے پاؤچ والے بیگ بہت پسند ہوتے تھے ایک یہ اس کی زیپ ہے اور ایک یہ زیپ ہے اس کی میں آؤ اسے اوپن کر لوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کی چین بھی رکھی ہوئی ہے میں نے اور کچھ اس طرح کر کے ہے یہ ٹھیک ہو گیا اب آجاتے ہیں ہم اس کی طرف یہ سمپل ایسے کلچ ٹائپ اوپن ہوتا ہے اور یہ ہے اس میں اس کا ایک ہی پورشن ہے نہیں دو پورشن ہے ایک آگے پیچھے اور یہ زیپ ہے ٹھیک اور یہ ہیں سمپل کلچز یہ یوں اوپن ہوتا ہے شادیوں گئرہ پر کیری کرنے کے لیے یہ مطلب زیادہ ہوتے ہیں یوں کیول تو نہیں ہم لوگ اسے کیری کرتے اس کے لاوہ ہے جی ایک یہ یہ ویلوٹ میں سارا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی پاکٹ گئرہ نہیں ہے جس کے سمپل ایسے ہی ہے لانگ سٹرائپ ہے اس کے ساتھ بھی ایک ہے جی یہ یہ بھی مجھے بہت پسند ہے یہ میں بہت شادیوں گئرہ پر لے کے جاتی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو اس میں نظر بھی آرہی ہوں گے ٹیشو گئرہ یہ چیزیں میری اس میں ایسیٹس پڑی ہوئی ہیں جو کہ میں اکسر یہ شادیوں پہ لے جاتی ہیں کیونکہ یہ ہر کسی ڈریس کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے میرے پاس ایک تو یہ دیکھیں یہ اس میں بھی ٹیشو پڑا ہوا ہے اور یہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یوں پریس کریں گے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے ایک ہاتھ سے کھول رہی ہوں بہت مشکل ہو رہا ہے اچھا جی یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لگتا ہے جی موبائل موبائل آ جاتا ہے اس میں اور یہ اس میں کارٹس کا پورشن ہے اور یہ یہاں پہ جو آپ نے پیسے وغیرہ رکھنے ہوں اس کا پورشن ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ مجھے یہ زیادہ چاہیے تھا کہ میرے پاس جو میرے کیایویل یوز کے کلچیز تھے اس میں موبائل نہیں پورا آتا تھا سو میں نے یہ وائل کیا تھا کہ اس میں موبائل بھی آ جائے گا نیکسٹ یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کلر بہت پیارا ٹیپنگ کلر ہے یہ یہ اس طرح سے کھلتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا پورشن اس کا یہ ہے یہ یہاں پر ایک پاکٹ ہے پھر اس کا پورشن ایک یہ ہے بیک پہ آپ کو میرے سارے پرسوں میں ٹیشو نظر آئیں گے جو جو میں یوز کرتی ہوں ان میں سب میں ٹیشو پڑے ہوں گے تو یہ جی ایسے یہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے میری بیک کی کلیکشن تو ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انسٹرگام پہ فالو کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور سٹے کنیکٹڈ ویڈ می اور دعا میں بہت یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے جی اللہ حافظ